صحبت ہی اصل طاقت ہے لوگ صرف خوشقسمتی سے کمیاب نہیں ہوتے اس میں ان کی محنت کا بھی دخل ہوتا ہے ان سے سیکھنے کی کوشش کیجئے کمیاب لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے بہت جلد کمیابی آپ کے معمولات کا حیثہ بن جائے گی بجائے خود غلطیاں کرنے کے لوگوں کی غلطیوں سے سبق سیکھنے کی کوشش کیجئے جیسے جمرون نے کہا تھا ایک سمجھدار انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ایک دانشمند شخص دوسرے کی غلطیوں اور تجربات سے سیکھتا ہے اگر آپ کمیاب لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں تو آپ اکیلے رہ کر سیکھنے کے مقابلے میں کسی بھی شعبے کے اسرار اور رموز زیادہ تیزی سے سیکھ جائیں گے بہت سے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ مالی ذہنی اور جسمانی طور پر بلکل تھک چکے ہوں اور ناکامی نے آپ کا حوصلہ پس کر دیا ہو لیکن اگر آپ دوسرے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو آپ اپنا بہت سا وقت پیسہ اور توانائی بچا لیں گے ایک حقیقی زندگی کی مثال جو کہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس گیارہ کرایدار تھے مجھے مکان خالی کرانے کے لیے نوٹس بیجنے پڑتے اور ہر سال دو سے تین مقدمات لڑنے پڑتے میرا کرایداروں سے کرایے کے لیے جگڑا رہتا اور میرا وقت ان جائدادوں پر جا کر کرایداروں سے بحث کرنے اور مکان خالی کرانے کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرنے میں صرف ہوتا تھا مقدمہ بازی میں میرا پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا اور پیشوں میں بہت سا قیمتی وقت بھی اس زمانے میں میرا ایک دوست تھا جس کے پاس نوے کرایدار تھے ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے ایک سال میں کتنے مکان خالی کروانا پڑتے ہیں میرا خیال تھا کہ اس کی زندگی بہت مشکل ہوگی کیونکہ وہ مجھ سے نو گنا زیادہ محنت اور توانائی صرف کر رہا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اس سال کسی ایک کرایدار سے بھی مکان خالی نہیں کروایا نہ پچھلے سال اور نہ ہی اس سے پچھلے سال لیکن ہاں تین سال پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا میں سوچ رہا تھا وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوگا کہ اس کے اتنے اچھے کرایدار ہیں اور میں کتنا بدقسمت ہوں جس کے اتنے برے کرایدار ہیں کچھ عرصہ بعد میں نے جمرون کو کہت ہوئے سنا کہ لوگ صرف خوش قسمتی سے کامیاب نہیں ہوتے وہ کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں اس میں ان کی محنت کا بھی دخل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو کھانے پر لے کر جائیں اور ان سے سیکھیں میں نے یہی کیا اور اس سے پوچھا کہ آخر مجھے اتنی بار مکان خالی کرنے کے نوٹس کیوں دینے پڑتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ ایسا بلکل نہیں ہوتا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اپنے کرایداروں کو کیسے ڈھونڈتے اور منتخب کرتے ہو میں نے اسے بتایا اور پھر اس نے مجھے اپنا طریقہ کار سے اگاہ کیا جو وہ کرایداروں کو ڈھونڈنے اور منتخب کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا میں نے توجہ سے سنا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا اب اس بات کو پانچ سال گزر چکے ہیں اور مجھے ایک بار بھی کوئی مکان خالی نہیں کروانا پڑا اس گفتگو نے میرا بہت سا وقت توانائی اور محنت بچائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بہت سے دباؤ پریشانی مایوسی اور جذباتی تکلیف سے بچا لیا اب میں زیادہ وقت اپنے دوسرے کاموں پر مرکوز کر سکتا ہوں یا اپنے دوستوں اور خندان کے ساتھ گزار سکتا ہوں ایک سمینار میں کسی نے کہا تھا آخر ہم خود سے بہتر کسی کو کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کا جواب بہت سادہ ہے اپنے جاننے والوں میں سے کسی کو اپنا سرپرست بنا لیجئے ہمارے پاس آنے والے لوگوں میں سے ایک شخص کو سرپرست کی تلاش کا تصور سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم نے اس سے کہا دیکھو دوست تم اس ادارے میں کتنی عرصے سے کام کر رہے ہو اس نے کہا تین سال سے ہم نے پوچھا ان تین برسوں میں کیا تم نے بہت کچھ سیکھا اس نے جواب دیا ہاں لیکن اس میں میرا بہت سارا وقت اور توانائی صرف ہوئی تو اگر ایک ایسا شخص جو اس کمپنی میں بلکل اسی نوعیت کی نوکری شروع کر رہا ہے اور تمہارے پاس آ کر کہے کہ تم اس کی سرپرستی کرو تو کیا تم اس شخص کی تیزی سے کام سیکھنے میں مدد کر سکو گے اس کا جواب ایک زوردار ہاں تھا سر ریچرڈ برانس کہتے ہیں میں نے اپنے سرپرستوں سے بہت فائدہ اٹھایا